ہم ڈسکس کرنے والے ہیں نو بائی تیز نائن بائی تھرٹی کا ہاؤش پلان جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے سکرین پر اور اپنے تھم نیل پر بھی دیکھا ہوگا ہے تو یہ پورا پلان ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر میں نے گراؤنڈ فلور فائش فلور ڈیجائن کیا اور سیکنڈ فلور کی بات کریں تو کچھ نورمل ڈیجائن نہیں کیا تو بہت ہی بیتری پلان ہے اس کے اگر ہم چوڑائی کی بات کریں تو نو فٹ ہے بہت ہی کم سپیس ہوتا ہے موڈل اندر تک ہے 3D موڈل ہے تو اس کے پہلے آپ اس کا ویو دیکھ لیں اس کا ٹرانسپیرنٹ ویو دیکھ لیں اگر ایسا دیکھنے والا اگر دیوالوں ہیڈ کر دیا جائے ٹرانسپیرنٹ کر دیا جائے تو آپ کو یہ ایسا موڈل دیکھنے والا ہے چاروں طرف سے لمبائی چوڑا ہے آپ کو پتا ہے نو بائی تیز ہے اس کا تو اس سے پہلے میں آپ سے گزارے جرور کروں گا اگر آپ نے ابھی تک نیو ٹیک نام چینل کو سبسکرائب نہیں کیا یہاں پر آپ کو لیٹسٹ ویڈیو ہوم ڈیزائننگ سے ملتے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے موڈل پڑھے ہیں تو پلیز ریڈ کرو کے بٹن پر کلک کریں سبسکرائب ضرور کر لیں اگر آپ پہلی بار ویژٹ کر رہے ہیں چینل پر اور موال فون پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ریڈ کر بٹن آتا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب لکھا رہتا ہے اس پر کلک کر دیں اور ایک ویل آئیکن آتا ہے اس پر بھی آپ کو کلک کر دینا ہے جس سے میرے آنے والے سبی ویڈیو آپ دیکھ پائیں تو چلو آج ہم آج کا موڈل جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں سبسکرائب اس کے ٹرانسپیرنسی ریموپ کر دیتے ہیں ٹرانسپیرنسی ریموپ کرنے کے بعد آپ کو یہ ایسے دیکھیں کہ اگر ہم چوڑائی کے بعد کریں تو یہاں پہ نو فٹ ہے اور لمبائی کے بعد کریں تو تیس فٹ ہے تو آپ کو لے چلوں گا اس پر میں گراؤنڈ فلور پر تو جیسے آپ گراؤنڈ فلور پر چلتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کا تھوڑا جوم اور کر لیتا ہوں تو گراؤنڈ فلور میں آپ کا فرنٹس جیسے دیکھنے والا یہاں پر دور ہے وہ یہ وینڈو دے دیا ہے اور جیسے آپ انٹر کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر مل جاتا ہے ٹوائلٹ اور واتھروم کمائنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو دونوں چیزیں یہ ٹھیک ہے اپراوکس آپ کا ساڑھے چار فٹ ہے آپ نے بتیسے گراؤنڈ پر گیلوی نکل آتا ہے دوستو جگہ بہت کم ہے میں نے یہاں پر پہلے پیچھے ویڈ ڈوم دکھا دیتا ہوں یہ دس بھائی نو کا دس چھوڑائی تو نو فٹ تھی تو اس میں کوئی دوالیں نکل جائیں تو ساڑھے آٹھ پروکس بچے گا تو دس بھائی ساڑھے آٹھ کا یہ آپ کا ایک بہترین سب سے پیچھے ویڈ ڈوم نکل آتا ہے اور میں نے یہاں کسین بھائی نکال دیا چھے بھائی ساڑھے چار کا یہ چھے فٹ ہے اور یہ ساڑھے چار فٹ ہے یہ کسین اور آپ کا نکل آتا ہے اب یہاں پر جگہ بہت کم بچتی اس لئے آپ کو راؤنڈڈ شیڑی یہاں پر دینا اوچھت رہے گا کیونکہ چوڑائی کم ہونے کے وجہ سے یہاں پر ساری چیزیں مینج نہیں ہو پائیں گی تو آپ یہ راؤنڈڈ میں نے یہاں پر سڑھی دے دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو راؤنڈ کر کے یہ آپ کا تین فٹ میں ساڑھے تین فٹ میں راؤنڈڈ شیڑی آپ کا گول گل چل کے پہنچ جائے گا تو ساڑھے تین فٹ گیلڈی آپ آسانی سے انٹر کرتے ہوئے آپ یہاں پر یہاں پر آپ کا کسین اور یہ لیٹنگ باتروم یہاں پر بیٹ روم لگ نکل آتا ہے کم جگہ میں میں ساری چیزیں ارجیشٹ کر دی ہیں اگر آپ کو ایک ہی فلور برنوانا تو بہت ہی آسانی سب کچھ یہاں پر آپ کا مینیج ہے اور بہت ہی آسانی سب یہاں پر رہنا سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا سیکنڈ فلور کی بات کریں فرس فلور کی سوری بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو فرس فلور آپ کو فرنٹ سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں میں نے تھوڑا سا سجا نکال دیا دھائی فٹ کا اپروکس اور یہ ڈیجائننگ کر دی ہے تو پیچھے کا سیم ٹو سیم بیڈ ڈوم رہے گا اگر ہم بات کریں اس والے پورشن کی تو یہ بھی شیم ہی رہے گا اور یہ جو آپ کا یہاں پر دیکھ رہے تھے یہ ٹھیک ہے نا یہ ساڑھے چار پر اپروکس پانچ فٹ یہ تھا اور دھائی فٹ یہ نکال دیا تو ساڑھے ساتھ فٹ کا آگے آپ کو بیڈ ڈوم نکال آئے گا پیچھے کا سیم بیڈ ڈوم ہے یہ ساڑھے ساڑھے چھجیا کے ساتھ ایک بیڈ ڈوم بھی نکال آئے گا اور جہاں پر آپ کا یہ کچین تھا یہ میں نے ہٹا دیا یہاں پر لون سا آپ کا چھوٹا سا لون نکال آئے گا جہاں پر اپنا آپ بیٹھنے کے لیے کھانا وانا ڈائنگ ٹیبل لگا سکتے ہیں اور شیلی آپ کا سیم ٹو سیم وہ ایسا ہی چلا جائے گا تو آپ دیکھ چکتے ہو یہ میں نے باہر سے کھڑکی دیا دی وینٹیلیشن کے لیے اور یہ گیٹ دیا ہے اور اس روم کے وینٹیلیشن کے لیے میں نے ایک راؤنڈٹ سیڈی دیا ہے اور یہی گراؤنڈ فلور پر بھی کیا ہے تو ایسا آپ دیکھ سکتے ہو پورا موڈل اگر اب ہم بات کریں لاش فلور کی مطلب کی سیکنڈ فلور کی تو آپ دیکھ سکتے ہو سیکنڈ فلور میں نے صرف چھت بنا دی اور یہ سیڈی آ کر یہ میں نے اس کے سیڈی کے لیے بنا دی اس میں پانی نہ جائے برشات ہو تو آپ اس کو بند کر سکتے ہو اس کے لیے درباجیں یہاں کھولے گا تو یہ پورا موڈل آپ دیکھ سکتے ہو نو بائی تیس کا بہترین موڈل ہے اور اس کا اگر آپ ڈیجائن دوستو چاہتے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے میں ویبشائٹ ڈیجائن کر دوں گا اور وہاں سے اس کو فری اپ کاشٹ آپ ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے تو اگر آپ لوگوں کو چاہیے اس کا ڈیجائن تو مجھے بتائیے گا میں اس کا ایک اسمال ہاؤس پلان ڈاٹ کام کا ویبشائٹ لے لکھا ہوں لیکن ابھی میں نے مہا پر لکھنا ہے یا ڈالنا اسٹار نہیں کیا اگر آپ چاہیں تو میں سارے موڈل اپلوڈ کر دیا کروں گا اور وہاں سے فری اپ کاشٹ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا اور ہی آسانی سے ساری چیز سمجھ سکتے ہو تو یہ پورا موڈل تھا ڈسکس کیا میں نے اگر آپ کو ایک ایسا لگا یہ دیا آپ کا کوئی سپیسپک ڈیجائن ہے آپ چاہتے ہیں اس میں ڈبلوپمنٹ ہو ایسا کوئی ایک بوڈل چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں آپ ضرور بناوں گا کوشش کرتا ہوں کیونکہ سارے پوشبل تو نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت سارے کمنٹ چاہتے ہیں تو لیکن جس کا مطلب کی سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کا بناتا ہوں یہ کسی یوزرز کا ہی ہے جو میرے سبسکائبر ہیں انہی کا یہ موڈل تھا نو بھائی تیس کا تو میں نے یہ ڈیجائن کر کے دیا ہے تو پلیز وڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور ایک گزارے صور کروں گا اگر میرا ایس دو سو فیس بک پیج ہے ایک جس کا نام ہے نیو ٹیک اس کا بھی لنک ڈسکیپشن میں ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائے گی آپ کو فالو بٹر ملے گا اس کو بھی پلیز فالو کر لیں فیس بک پر بھی کیونکہ یہاں پر بھی میں لگاتار اپڈیٹڈ وڈیو اسی سے ریلیٹڈ ڈالتا رہتا ہوں جو بھی گھر سے ہوتے ہیں دیکھیں دس بھائی پچیس کی بات کریں یا بیس بھائی پہنٹالیس یہاں بھی میں بہت سارے گھر ڈالتا رہتا ہوں پلیز اس کو بھی فالو کر لیں اور اس وڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اگر اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب جب